پیس ٹاکس میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹت رو بارزہ سپریم کورڈ نے موزز ججز کے خلاف ویڈیو میں تضحیق آمے زبان استعمال کرنے اور تھمکیا دینے سے متعلق از خود نوٹس کیس میں مولوی افتخار الدین مرزا کو نوٹس چاری کرتے ہوئے بی جی ایف آئی اے کو بھی اگلی سماعت پر طلب کر لیا تفصیلات کے وطابق سپریم کورڈ میں آغا افتخار الدین ویڈیو از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اٹانی جنرل سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جس پر اٹانی جنرل نے کہا کہ ایف آئی اے الیکٹرانک کرائم کے تحت کاروائی شروع کر دی ہے دوران اس سماعت افتخار الدین مرزا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مولانا صاحب خود عدالت آئے ہیں لیکن پولس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پولس ان کو پکڑ کر کیوں رے گئی ہے مولانا صاحب کو بلاریں عدالت نے کہا کہ ویڈیو میں ملک کے ادارے کو دھمکی دی گئی ہے اس ادارے کے جج کا نام تصحیق امیز انتاث سے لیا گیا ہے ریاستی مشینری نے ایکشن تاخیر سے کیوں لیا ایف آئی اے کے پاس ججز کے دیگر معاملات بھی ہیں ایف آئی اے نے کسی معاملے پر نتائج نہیں دیے عدالت نے ڈی جی اے ف آئی اے کے ساتھ ساتھ اٹانی جنرل کو بھی بیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے سماد دو جلائے تک ملتوی کر دی بات ازان سینئر انکر پرسن حامد میر نے بھی کیس میں فریق بننے کی درخواست دے دی واضح رہے کہ پولس نے واقعی کی درخواست کے باوجود اے ف آئی اے درج نہیں کی جس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کو واقعی کا از خود نوٹس لینا پڑا آپ کو بتاتی چلوں کہ افتخار الدین مرزا نے اپنی ویڈیو میں بقائدہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ سمیت سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سابق صدر پاکستان آصف علی زدداری جیو نیوز کے انکر حامد میر اور ہم نیوز کے انکر عبد المالک کا نام لے کر نہ صرف نازیبہ الفاظ استعمال کیے بلکہ دھمکیاں بھی دیں جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ عدلیہ کو صرف اپنے نمائندوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب پر ایک جیسا قانون لہگو کرنا چاہیے مزید اپ ڈیٹس کے لیے پیس ٹاپ کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ